جب سے برڈ فلو کا ذکر آیا ہے خاص کر ہمارے دیش کے پانچ سے زیادہ راج جسمیں برڈ فلو سے پروابط ہیں ہزاروں لاکھوں پخشی جان سے جا رہے ہیں ایزم ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو انڈا کھاتے ہیں یا جو چکن کھاتے ہیں وہ سیف ہیں دیکھئے مانسہ ہاری اور شاکہ ہاری ہونا لوگوں کا پرسنل پریفرنس ہو سکتا ہے میں اس پر اپنے کوئی رائے نہیں دوں گا لیکن ایک سوال آتا ہے کیا انڈا کھانا یا چکن کھانا اس سمیں میں جبکہ برڈ فلو فیلا ہوا ہے سرکشت ہے اس پر WHO کی طرف سے ایک گائیڈ لائن آئی ہے جس میں صاف طور پر کہا ہے کہ اگر آپ جو چکن کھا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پکا ہوا ہے یعنی 70 دگری سینٹیگریٹ سے اوپر کے تاپمان پر پکا ہوا ہے انڈے اگر ابلے ہوئے ہیں یا پھر اچھی طرح سے پکے ہوئے ہیں تو ان میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ایسے میں وائرس ختم ہو جاتا ہے اب ایسے لوگ جو انڈے میں اکثر ہاف فرائے کھاتے ہیں یا سنی سائیڈ اپ کھاتے ہیں ان کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے میں انڈا پوری طرح سے نہیں پکتا ہے اس لئے اگر آپ انڈا کھا رہے ہیں یا آپ چکن کھا رہے ہیں یہ میک شور کیجئے کہ آپ صاف ستری جگہ سے لیں اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں یہ WHO کی طرف سے گائیڈ لائن ہے اور بہت ضروری بات ہے جو ہم سب کو پتا ہونی چاہیے بہت سارے میسیجز مجھے آ رہے تھے کہ برڈ فرو پر آپ نے یہ تو بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم چکن کھائیں انڈا نہ کھائیں کیا کریں تو اس کی طرف سے یہ اوفیشل جو انفرمیشن آئی ہے WHO کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور باقی آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی جا میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے فلیکٹ فارم پر کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤں اور پھر وہاں سے آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں Thank you so much